بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائی ہیں کپی کی ہیں نوٹس ٹھیک ہے تو صرف یہ ایک پیج بنا ہے کتنے منٹ کا سنتالیس منٹ کا میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں شاید کسی کا فائدہ ہو جائے ٹائم بچ جائے خصوصا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آخری مہین میں تیاری کرنی ہوتی ہے وہ صرف چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیں اور ان کے لیے کپی ہوگا ای تینک تو سب سے پہلے میں بغیر کسی سامنے بغیر کسی ٹائم کو گوائے آپ کا دادہ وقت نہیں لوں گا جسٹ میرے ساتھ بنی رہے گا وہ کہتا ہے نروس سسٹم کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بتا ہے نروس سسٹم ہم ایفیسی سے پڑھتے آ رہے ہیں میٹرک سے پڑھتے آ رہے ہیں ایٹھ سکلا سے پڑھتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم پیریفرل نروس سسٹم جلدی جلدی بتاؤں گا ذرا گور سے تنیے گا جسے نہ نائے ہو وہ ویڈیو کو سلوو کر کے دیکھ سکتا ہے سینٹرل نروس سسٹم میں کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے برین ہوتا ہے اور سپائنل کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس نے کیا کرنا ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم نے ریسیب کرنا ہوتا ہے سینیسری انفرめیشن پروسیس کرتا ہے اس انفرمیشن کو اس کے بعد کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے compare کرتا ہے integrate کرتا ہے یعنی اس کی ساری جان میں کر کے پھر وہ کہتا ہے اب میں کیا کروں تیک ڈیسیئن لیتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اب ڈیسیئن اس نے لے رہی ہے آیا کہ مجھے انفارمیشن آئی ہے تو میں نے اس کے خلاف کیا ایکٹ کرنا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کچھ موٹر ریسپونس جنریٹ کرنا ہے شروع کر دیتا ہے اب وہ موٹر ریسپونس کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں وہ ہم آگے نیکس ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے وہ پھر چارٹ بناتا ہے سنسری ایمپلسی یہ سنسری سے جاتی ہے انفارمیشن یوں سنسری نیوران کے ذریعے سنٹر نیوران تک سنٹر نیوران نے کیا کیا پروسر کیا اس کے بعد جب موٹر نیوران کے ذریعے موٹر ریسپونس آتا ہے اب موٹر ریسپونس کسی بھی مسل کے اوپر آ سکتی ہے یہ پھر وہ ڈائیگرام بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ اوپر والا یہ ہے نا یہ سیریبریل ہمیسپیر کو شو کار رہا ہے اگر وہ سائیڈ سے کٹ رہا ہے نا اگر یہ بندہ کھڑا ہوا تو اسے سائیڈ سے کٹتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے کا سارا پوربنین ہو گیا ٹھیک ہے یہ سپائنل کارڈ یہ برین اور یہ نیچے والا جو نا وہ سپائنل کارڈ کو وہ شو کار رہا تھا ٹھیک ہے اب باقی وہ سیریبرل کارٹیکس ہو گیا پونز میڈولا اور وہ سارے کے سارے میں اگلی نیکس پیج پہ میں نے بنایا ہوں گا وہ دکھاؤں گا آپ کو پیریفرل نروس سسٹم انتہائی امپورٹنٹ ہے پیریفرل نروس سسٹم کیا کرتا ہے ٹیک انفارمیشن پرام پیریفرل سینٹر یعنی جس طرح یہ سنسری نے لیا اب میں یہاں پر ٹچ کر رہا ہوں تو یہ پیریفرل ہے میرا تو یہ کیا کرے گا پیریفرل نروس سسٹم یہاں سے انفارمیشن لے گا اس کے بعد سینٹر نروس سسٹم کے بعد جو پروسیسنگ ہوئی ہے انفارمیشن کی کہ اس نے اب ایکشن کیا لینا ہے ٹیک انفارمیشن پرام سینٹر ٹو پیریفری سینٹر ٹو پیریفری لے گی آتا ہے اب دیکھیں پیریفرل نروس سسٹم کو ہم نے دو میں ڈوائٹ گیا سینسری پیریفرل نروس سسٹم اور موٹر پیریفرل نروس سسٹم سینسری موٹر سینسری سے انفارمیشن جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے یہ سینٹر نرویس سسٹم کے پاس ٹھیک ہے یہاں بھی ساری پروسیسنگ پروسیسنگ کے بعد یہ دیکھیں موٹر کے ذریعے موٹر نیوران کے ذریعے موٹر پیریفر نرویس سسٹم تک آگئی اب سینسری کو بھی مزید ڈیوائیڈ کیا گیا موٹر کو بھی مزید ڈیوائیڈ کیا گیا انتہائی ایزیسٹ ویہ میں سینسری کو وہ کہتا ہے کہ سپیشل سینسریز ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے جنرل سینسریز ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ جسٹ امیجن کریں کہ سپیشل سینسریز کیا جنرل سینسریز کیا ہے اپنے دماغ سے ہی سوچیں تھوڑا سا سپیشل کا مطلب کوئی خاص چیز جو اسے جنریٹ کرے گی ٹھیک ہے جنرل کا مطلب ہے ہر عام اور خاص دونوں ہی جنریٹ کر سکتے ہیں اب سپیشل سینسریز میں وہ سب سے پہلے کہتا ہے جنریٹی سپیسفک پارٹ آف باڈی ہو گیا یہ کوئی خاص پارٹ سےnahme وہ اب سپیشل سینس ہوتے ہیں ہر ایرہ ایرہ اسے جنریٹ نہیں کر سکے گا وہ کون سے ہوتی ہے آئی ہے وہ کہتا ہے ہم آنک سے دیکھ سکتے ہیں آنک سے ہم سنتو نہیں سکتے ہیں یا ہم کان سے ہم دیکھ تو نہیں سکتے ناک سے ہم دیکھ نہیں سکتے اس لئے وہ صرف آئی ہے تو اس لئے یہ سپیشل سینس ہوگی علفیکشن یعنی سمیل ہم کان سے سمیل تو نہیں سنتے ہیں ناک سے ہی سنتی ہیں تیسٹ ہمارے عیز کے اندر ویسٹی بیولر سسٹم اچھا عیز کو ٹوکیلے سسٹم اور ویسٹی بیولر سسٹم میں ہوتا ہے جوστε magnitude ٹوکلے لے سسٹم وہ کیا کرتا ہے ہیرنگ کے اندر مدد دیتا ہے لیکن جوہتا ہے ویسٹی بیولر سسٹم یہ آپ کی اکولیبریم پوزیشن اور آپ کی باڈی کی بیلنسٹ کرنے کے لیے ییوز ہوتا ہے یہ سارے کے سارے ہوگے special senses یہ میں highlight کر رہا ہوں یہ ہو گیا general senses کسی بھی پارٹ سے آ سکتی ہے دیکھیں جیسے میں نے touch کیا ہے میں اگر finger پر touch کروں گا ناک کے اوپر touch کروں گا ناک پر sensation فیل ہوگی general sensation ہر کوئی اسے produce کر سکتا ہے اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ tongue جو ہے نا ایک تو چلو taste کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ tongue پر ہمیں temperature جیس طرح بخارہ جیسے thermometer رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے temperature تو یہاں سے بھی آپ کی axilar region سے بھی میئر کیا جا سکتا ہے نا اس لیے tongue کے دونوں function ہیں journal بھی ہے اور special بھی ہے اس کے علاوہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ touch یعنی ہم food کو کھاتے ہیں کوئی تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ rough ہے یا plain food ہے soft drink ہے کیسے پتہ چلتا ہے touch کے ذریعے ٹھیک ہوگی ہے یہ sensory یہ ہاں اب journal sensation کو وہ پھر مزید دو میں divide کر رہا ہے یعنی ہر era gara جو یہ بنا رہا ہے sense اسے ہم مزید دو میں کر رہے ہیں ایک somatic ایک ہو گیا visceral visceral سے یاد رکھیں viscerades کوئی بھی یعنی organs ہو گیا یعنی جو deep part of body سے آئے گی نا وہ visceral sensation ہو گی ٹھیک ہے اب deep part of body سے کیا آتی ہیں dull pain یا پھر جسے ہم کہتے ہیں parastasis آگی اس کے علاوہ جناب distension of viscerades یعنی اسٹرومی کی جو ہے نا وہ اگر زیادہ پوڈ کھالی ہے تو وہ stretch reflex mechanism ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو distension of the viscerades یہ سارے کے سارے visceral sensation میں آتے ہیں جو deep ہوتے ہیں اب جو somatic ہوتے ہیں نا وہ کیاں سے آتے ہیں skin سے آتے ہیں subcutaneous tissue سے آتے ہیں superficial body سے آتے ہیں اور locomotive system سے آتے ہیں اس کے علاوہ اچھا pain temperature اور proprio receptive پھر وہ proprio receptive کو discuss کرتا ہے یہ جہاں بھی لفظ آجے آپ نے ہمیشہ piece of proprio ہونا تو piece of position کو آپ نے determine کرنا ہے میں نے یہ لکھا ہوا hope so آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرے میں ٹھیک ہے position sensor جو somatic والے کرتے ہیں visceral والے جو deep ہوتے ہیں یہ somatic والے super picture ہوتے ہیں اتنی سی بات ہے اب sensory ہمارے سارے کا سارے discuss ہو گیا یہ یہاں تک motor کی باری آگیا جس نے آگے action perform کرنا ہے اس کو بھی ہم نے جس نے اسے somatic اور visceral میں کیا تھا اسی ہم کہیں گے somatic اور autonomic بہت easy concept ہے emitter capacity والا کوئی دنی راکٹ سائنس نہیں ہے somatic motor response کیا ہوتا ہے voluntary ہوتا ہے ہمارے control میں ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں کہ hand movement دیا جو کہ میں hand کی movement کر رہا ہوں یہ میرے somatic ہے میرے brain نے مجھے بتایا کہ lecture آپ نے دینا ہے اور hand کا use کرنا ہے تو یہ سارے somatic motorism جو میری مرضی کے اندر ہے voluntary ہیں autonomic جو میری مرضی کے اندر نہیں ہے جیسا کہ parastalces میں نے ابھی اگر چاول کھائے ہیں تو جو اسفیگر سے جا رہی ہے food infarma بولس parastalces مجھے پتا تو نہیں چال رہا میں تو یہاں lecture دے رہا ہوں لیکن وہ تو خود با خود ہو رہی ہے autonomic ہو گیا ٹھیک ہے اب autonomic کو بھی ہم نے دو میں ڈیوائیڈ کی ہے sympathetic اور parasympathetic suppose آپ کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو ایک بڑا سا ہر وہ کہہ رہا dog نظر آ گیا ٹھیک ہے تو کیا آپ کو کریں گے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے especially for girls ٹھیک ہے boys کی تو بات یہ لگ ہے نا پیڈی boys خالصہ جو تھی sympathetic stimulation وہ ان کا activate ہوگا اور وہ بھاگنا شروع کر دیں گے اگر وہ نہیں بھاگیں گے تو ان کے لئے خطرہ ہے فیر ہوگا انہیں اور وہ پھر fight اور flight کریں گے یا تو وہ لڑیں گے اگر وہ اید ہیں تو انہوں نے fight کرنی ہے مجھے بتا ہے کوئی نہ کوئی روڈا اٹھا آ کے یا پھر flight اٹھ جانا girls کی طرح اس کے علاوہ جو کیا تھا blood vessel اچھا sympathetic system activate کیا ہوتا ہے آپ کا heart beat وہ increase ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا دھڑک دھڑک sympathetic stimulation سے اس کے علاوہ جب pressure بڑھے گا تو vasodilation ہو جائے گی vessel جو ہے وہ پھول جائیں گی تو ہمیں blood پھر کہاں چاہیئے oxygen سپلائی کہاں جائیئے skeleton muscle کے لیکن جو وسراز ہوتی ہے جی ای ٹی اگر خواہ میں نے کھانا بھی کھایا ہوا اور جی ای ٹی ورک کر رہی ہے وہ اپنا ورک سارے کا سارہ سٹاپ کر دے گی وہاں پہ blood supply بھی ختم ہو جائے بہت کم ہو جائے گی وسراز کو چھوڑ کے باقی سارے پہ جا کے سٹریس والا آٹونومک ریسپونس وہ ایکٹ کرے گا اب جب ہمیں پہ چال گیا خطرہ ٹال گیا تو اب کیا کرنا ہے سکون کرنا پیراسی میتھائٹی کیا وہ کیا کرے گا اس کی ہارٹ ریٹ کو کم کرے گا ویزو کنسٹکشن کروا دے گا سکیلٹل جگہ پہ آمز اور لیکس پہ جب اور جی آئی ٹی کے اوپر پھر بلڈ کی بحالی کو انکریز کروا دے گا تاکہ وہ اپنا فنکشن پر فارم کر سکے سٹومک اور انٹریس ایڈ اس کے بعد وہ ایک پوچھتا ہے جو ہمارے کانشیس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایریہ ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو اس کا سیریبرل کارٹیکس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سیریبرل کارٹیکس جو ہے نا وہ پارٹ آف کنسرن ہے پارٹ کنسرن with کانشیس نیس ہماری جو کانشیس نیس ہے ہوش میں آنے والی جو ہے وہ کہتے نا ہوش میں آؤ تو ہمارا سیریبرل کارٹیکس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تیچر کہتے ہیں کہ آپ کیسے بیٹھے ہوں ہیں سیدھی کارٹ کٹانگے بیٹھیں ہمارا کانشیس نیس لیول سٹیمولیٹ ہوتا ہے سیریبرل کارٹیکس کے ذریعے پھر اب یہ والی ڈائیگرام یہ سائیڈ سے دکھائی تھی اس نے یہ سپائنل کارٹ اور یہ برین کی یہ والی کہہ رہا اگر یہ سپوز ہے کوئی بندہ ہے یہ اس دو آنکھ سمول تو میں یہ سے کٹ رہا ہوں بندے کو یہ اس کی باڈی کا پٹ لائلہ کر رہا رہا ہوں اور سامنے سے بندے کو دیکھ رہا ہوں تو اوپر اوپر سارے سارا فور برین درمیان جو میں نے کلرڈ کیا جالی بنائی ہوئی ہے میڈ برین اور یہ نیچے والا ہائنڈ برین اور یہ سارے سپائنل کار سینٹرن سسٹم کو اس نے چھوک کیا ہوا ہے اب وہ کہتا ہے سب سے پہلے ہائنڈ برین کو ڈسکس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اوپر پونز ہوتی ہیں نیچے ہوتا ہے میڈولا اور سائیڈو بہتا ہے سیری بلم پونز میڈولا اور سیری بلم ملک کے جو پارٹ کا ایریا بناتے ہیں اسے ہائنڈ برین اور اسے رومن سیفلان کہہ جاتا ہے اس کا دوسرا نام یہ ہے پونز میڈولا اور سیری بلم دبل ایل لائز کے اندر یہ ملکے بنائیں گے ہائنڈ برین رومن سیفلان جو میڈ والا ہے میڈ برین بنائے گا فور اور ہائنڈ کے درمیان جو میڈ برین ہے اسے ہم کہتے ہیں میزن سیفلان بس اس کی کہانی ختم فور برین کی چھوڑی سی کمپلیکس ہے فور برین کو کہتے ہیں پرو سیفلان اس کے اندر کیا آتا ہے وہ کہہ رہا کہ یہاں پہ ہم نے کہا سیریبرل ہیمی سفیر تھا سیریبرل ہیمی سفیر کو اس نے دو میں مزید ڈیوائیڈ کر دیا کس کس کے اندر کیا ہوا ایک ڈائن سیفلان اور ایک ٹیلن سیفلان جو یہ دیپ بلیکش ایریا جو میں نے کیا ہوا یہ اندر کی طرف دھنسا ہوا یہ ہے ڈائن اندر ہے وہ کہہ رہا کہ لیڈی دیا اگر یہاں پہ کھڑی ہوئی یا کوئی لڑکی تو اس کے اوپر ہر جگہ سے وہ ٹیلیسکوپ مارتے ہیں ٹیلن پھر باہر ہو گیا اور ڈی سے ڈائن سیفلان اندر ہو گیا یہ دیکھیں میں نے سمال سا چارٹ بنایا ہوا سینٹر فور برین اس کو مزید کہہ رہا تھا ہمی سیریبرل ہمی سیفیر درمیان والے کو کہہ رہا تھا اس کو سیریبرل ہمی سیفیر کہتے ہیں وہ پھر دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ڈائن سیفلان اور ٹیلن سیفلان ڈائن لیڈی ڈیان اندر اور ٹیلن سیفلان باہر آپ کو سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی اگر کوئی کوئی ہوئی ہے یا اگر کوئی مجھ سے گلتی ہوئی ہے تو کارن لی کمینٹ سیکشن اوپن ہے اس کے اندر آپ ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ زیادہ نہیں تو ایک کم از کم ایک ویڈیو ضرور آئے گی یہ تمام کے لیے میسیج کر رہے تھے تو میں اس وجہ سے اپنا کنٹیکٹ نمبر وہیں سے ہٹا دیا تو کارن لی آپ نے نراز نہیں ہونا کمینٹ سیکشن اوپن ہے پھر بھی میں کوئی اس کا حال نکالتا ہوں ٹھیک ہے تو اپنے لیے دعا کریں میرے لیے دعا کریں اور دوسروں کی مدد کریں اللہ باقی آپ کی مدد کرے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک کے لیے